یہ سستی کا نام رافع ہو یعنی بلندی پانے والا اور لقب کامل ہو یعنی کمال پانے والا پھر وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھے خشبوِ مصطفیٰ کو محسوس کرے اور حضور جان رحمت کی زبان سے کلامِ الہی سنے اور وہ مانے نہ یہ ہو نہیں سکتا وہ تو ان کے نام اور ان کے لقب کے ہی خلاف ہے تو حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استی میں جو ایک بات دورِ حاضر میں سمجھاتی ہے وہ یہ کہ جب عشق ہو تو اس کا مشن بھی اپنایا جاتا ہے جب محبت کا دعویٰ ہو تو محبوب کے مشن کو لے کے چلا جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جناب محبت تو کریں اور ان کے مشن کو بھول جائیں یہ ہو نہیں سکتا تو حضرت رافع وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور جان رحمت علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا بیعت آپ نے کی تو اس کے بعد آپ مشن پر مضبوطی سے کربند ہو گئے وہ اس طرح ہوئے کہ آپ نے بقیہ جو دو تین سال تھے وہ مکہ میں گزارے اور وہاں وحیِ الٰہی کو لکھا کرتے تھے حضور جان رحمت علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوتا بالخصوص دو صورتوں کا ذکر ہے سورہ یوسف اور سورہ تاہا یہ حضرت رافع بن مالک نے لکھی اور لکھ کر حضور فقر عالم علیہ السلام کی آمند سے پہلے آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے اور یہاں آکے قبیلہ زرائق کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں مسجد تیار کی گئی اور وہاں ان لوگوں کو خود وہ قرآن سنایا نماز میں بھی سنایا اور نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کو سنایا تو یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کی زبان سے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر کلامِ الٰہی کی خوشبو بکھری اور حضور جان رحمت علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی دلوں میں اتری اور ان کو حضور علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا اور ایسا گرویدہ بنایا کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی تھی کہ قبیلہ زرائق کا نقیب بنایا گیا آج تو مقصد جس کو سرداری ملتی ہے تو وہ کہتا ہے لوگ میرے جوتے بھی اٹھائیں اور میری باتیں بھی مانیں اور میرے بچوں کی خدمت بھی کریں وہ مذہبی سرداری ہو یا وہ سماجی سرداری ہے آج کا سردار خادم نہیں ہے آج کا سردار مخدوم بن جاتا ہے یہ لوگ ان کو سرداری دی گئی تو یہ خادم بنیں انہوں نے لوگوں کے دلوں کی زمین کی کھیتی باڑی کی اچھا میں ارز کروں خطہ کلام کے مخدوم وہی بنتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہ خدمت کرتا ہے جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے وہ قیامت تک کے لئے مخدوم بن جاتا ہے ورنہ یہ جو مخدوم بنتے ہیں یہ تو قبر کی مٹی جب ان کے اوپر آتی ہے تو اس کے بعد ان کا نام بھی مٹا دیا جاتا ہے تو حضرت رافع بن مالک یہ نقیب تھے اپنے قبیلے کے بڑے بنا دیئے گئے تھے تو پورے قبیلے کو انہوں نے مسلمان بھی کیا اب اس کے بعد حضور جان رحمت علیہ السلام کی محبت کے دعوے میں اتنے سچے ثابت ہوئے کہ بدر میں بھی ان کے بچے لڑتے دکھائی دیتے ہیں حضرت رفع بن رافع اور حضرت خلال بن رافع اور پھر جب اہد کا میدان سجتا ہے تو کائنات عالم عجیب وہاں پر منظر دیکھتی ہے کہ وہاں ایک شخص حضرت رافع بن مالک اپنے بھائی کو بھی لے کے آ جاتا ہے اپنے تین بیٹوں کو مالک بن رافع رفع بن رافع اور حضرت خلال بن رافع ان سب کو یعنی پورے کنبے کو لے کر حضور فقر عالم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں حضور میں بھی آپ پہ فدا میرے بچے بھی آپ پہ فدا میرے بھائی سب کچھ آپ پہ فدا ہے اور اس کے اندر حضرت رافع بن مالک شہید ہو جاتے ہیں اور پھر حضور فقر عالم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ قرآن کے الفاظ ان کے لئے سند بنتے ہیں کہ آپ نے ماں تلاوت کی تھی یہ آیت کہ من المومنین رجالن صدقو ما آحد اللہ علیہ کہ یہ وہ مومن ہیں شہید وہاں پر تھے نا اور حضور فرما رہے تھے یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ رب العالم ان سے کیا اور وعدہ سچا کیا اور ان کے بیٹے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں پوری زندگی وفادار رہے ان کے بیٹے حضرت رفع بن رافع یہ جو جنگ سفین تھی اور جنگ جمل تھی اس میں حضرت علی حیدر قرار کے لشکر میں نظر آتے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے صدق اللہ ہم پر رحمت کریں